اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم اصول مخارج جاننے کی کوشش کرتے ہیں اصول مخارج جیسا کہ پہلے بھی آپ جان چکے ہیں کہ مخارج کی تعداد الگ ہے اور اصول مخارج کی تعداد الگ ہے یہ ریپیٹ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے اصول مخارج اصل میں کہتے ہیں ان جگہوں کو یا ان آزا کو یا ان حصوں کو جن حصوں سے ہم حروف ادا کرتے ہیں ایک ہے جس جگہ سے کسی حرف کو پڑا جاتا ہے ایک ہے جسم کے جس حصے سے کسی حرف کو پڑا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس جسم کے حصے سے ہم کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں مثلا زبان ہے زبان تو ایک ہی ہے ایک ہی حصہ ہے لیکن اس کے کبھی ہم نوک سے کسی لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی اس کے کناروں سے کسی حرف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی اس کے درمیان سے کسی حرف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی زبان کی جڑ سے ہم کسی حرف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ نے اس مثال سے یہ سمجھنا ہے اور بالکل کلیر ہونا ہے کہ مخرج اور اصول مخرج میں فرق کیا ہے تو دیکھیں جو زبان ہے یہ ہے اصول مخرج جسم کا ایک حصہ ہے اصول مخرج ہے لیکن اس میں مخارج زیادہ ہیں اب وہ مخارج زیادہ کیسے ہیں مخارج بنیں گے زبان کی نوک الگ مخرج بن جائے گا زبان کے کنارے الگ مخرج بن جائے گا زبان کا درمیان الگ مخرج بن جائے گا زبان کی جڑ الگ مخرج بن جائے گا تو یہ مخارج کے لحاظ سے تو بڑی تعداد ہو جائی ہو گئی لیکن اصول مخرج جلد اصول ہم کہیں گے تو پھر ہماری مراد ہوگی جسم کا وہ حصہ جس سے گروپ آف ورڈز ہم ادا کرتے ہیں پھر وہ اصول مخرج کہلاتا ہے کہ زبان اصول مخرج ہے اور اس کے ڈیفرنٹ جو پارٹس ہیں اس کی اطراف ہیں جگہ ہیں وہ مخرج کہلائیں گی تو اصول مخرج تجوید کی زبان میں پانچ ہیں ان میں سے جو پہلا ہے مخرج وہ یوں سمجھ لیں کہ زبان ہے ایک مخرج اس میں زبان ہے دوسرا مخرج ہونٹ بھی ہیں اسی طرح الگ مخرج حلق بھی ہے جوفے دہن بھی ہے اور خیشم بھی ہے اس کو آپ فائنلی اس ترتیب کے ساتھ اگر یاد رکھ لیں کہ آپ نے الفاظ کو ادا کرنا ہے تو لبوں سے ادا کرتے ہوئے ہم اندر کی طرف چلے جاتے ہیں تو لب ہمارے ہونٹ یہ ایک مخرج ہو گئے اور اس کو شفاتین بھی کہا جاتا ہے لبوں سے جو پڑے گئے اس کے بعد موں کے اندر زبان آ گئی اور زبان کے مختلف حصوں سے حروف کو پڑتے ہیں تو دوسرا اصول مخرج ہو گیا لسان پہلا شفاتین ہونٹ اور دوسرا اصول مخرج لسان یعنی زبان تیسرا اصول مخرج اور آپ اسی طرح کہ موں کے اندر سے بھی مختلف حروف کو پڑا جاتا ہے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے جوف دہن جوف پیٹ کو ویسے کہتے ہیں جوف دہن موں والا پیٹ ملے موں کے اندر کا جتنا بھی ایریہ ہے جتنا حصہ ہے اس کو ہم جوف دہن کہتے ہیں یہ چوتھا اصول مخرج ہے اور پانچمہ اصول مخرج ہے خیشوم خیشوم یہ ناک کے بنسے کو کہا جاتا ہے جب ہم کسی حرف کو پڑھتے ہوئے آواز ناک میں لے جاتے ہیں اور ناک میں آواز لے جا کر کسی حرف کی ادائی ہم کرتے ہیں تو اسے خیشوم کہا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ پانچ اصول مخرج ہو گئے پہلا اصول مخرج ریپیٹ لی آپ پھر ذہن نشین کر لیں عزیز طلب و طالبات کہ پہلا اصول مخرج دونوں ہونٹ ہیں دوسرا اصول مخرج زبان ہے تیسرا اصول مخرج جوف دہن یعنی موں کا اندرونی حصہ ہے یہ اور پانچمہ اصول مخرج وہ خیشوم ہے تو یہ آپ کے اصول مخرج ہیں زبان ہونٹ جوف دہن حلق اور ناک کا بانسہ جس کو ہم خیشوم کہہ رہے ہیں اچھا یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس حرف کا مخرج کیا ہے عربی میں غروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج معلوم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے جو سلائیڈ پہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی لیں کہ جب کسی حرف کو آپ نے پڑھنا ہے تو اسے ساکن کر دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو متحرک کر کے پڑھیں جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو ساکن رکھیں اس سے پہلے والے پہ حرکت لگا دیں تو جب آپ پڑھیں گے تو جیسے آواز ختم ہوتی ہے آواز ختم ہوگی تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس لفظ کا یا اس حرف کا مخرج کیا ہے تو اس طرح سے اگر یہ زیاد نہ رہے کہ کسی عرف کو پڑھتے ہوئے ہم نے شفاتین سے پڑھا ہے پہلے اصول مخرج کے تحت یا دوسرے اصول مخرج کے تحت اسے ہم نے لسان یعنی زبان سے پڑھا ہے یا تیسرے اصول مخرج جوفے دہن مو کے اندرونی حصہ سے ہم نے پڑھا ہے یا چوتھا اصول مخرج حلق سے ہم نے اس لفظ کو پڑھا ہے یا پانچوہ اور آخری اصول مخرج کہ خیشوم سے ہم نے پڑھا ہے یہ اگر یاد رکھنا مشکل بھی ہو جائے تو جس حرف کو پڑھنا ہے اس کو ساکن کریں اس کا ماں قبل یہ لفظ میں نے ایک بول دیا ماں قبل ماں قبل کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں جس پوائنٹ کو آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں بلکل اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کو ہم ماں قبل کہتے ہیں اسی طرح جس پوائنٹ کو آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد والا جو حرف ہو تو پھر ہم اس کو ماں بعد کہتے ہیں تو یہاں ماں قبل والی بات ہے کہ جس حرف کو پڑھنا ہے جس کا مخرج کلیر کرنا ہے اس کو ساکن کر دیں اس سے پہلے والے پہ حرکت لگا دیں پھر جو آپ پڑھیں گے جب آواز ختم ہوگی تو لا محالہ اسی جگہ پہ جا کے آواز ختم ہوگی جو اس کا مخرج بن رہا ہوگا موسیقی